اسلام علیکم دوستوں کیا لئے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے حضرات میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ویڈیو تاریخ کے ایک مطالب میں نے بھیڈیو بنائے تھا پہلے تاریخ کے اچھیبوں میں تاریخ کیا چیز ہے تو اگر ابھی تک آپ نے دیکھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیچا تو میٹھن میں ڈالا اس لنک تو آپ وہاں سے اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس واری ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تاریخ کے بارے میں جب ہمیں پتہ چل چکا تو ہم تاریخ کے بارے میں دیکھیں گے تاریخ کو پڑھیں گے تو اب ہم اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو کن چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں کہ آج ہم اگر تاریخ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کن چیزوں کو یاد کرنا چاہئے اور کیا کیا ہمیں پڑھنا چاہئے تو چلیے دوستوں ویڈیو دی طرف تو دوستوں اگر ہم تاریخ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اگر تاریخ شروع کر رہے ہیں تو ہمیں چار چیزوں کا خیال لگنا چاہئے اور چار چیزوں کو سمجھنا چاہئے یعنی کہاں کون کب کیس ہے نمبر ایک ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ کہاں دوسرا کون اور کب اور کیس ہے اگر یہ چار چیزیں ہمیں معلوم ہو رہے ہیں ان چار چیزوں کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سمجھ آ چکا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کون کون کا کیا مطلب ہے یعنی ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ کس بندے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں پڑھ اس کا نام کیا ہے اس کا نصب کیا ہے وہ کس کا بیٹا تھا اس کے دادا کا نام کیا تھا اور جو اس کا دشمن تھا یا اس کا ساتھی تھا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا رشتے میں اس کی کیا لگتے تھے تو ان چیزوں کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے یاد رکھنا پڑے گا نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ ہم تاریخ میں کون کے بعد کب کو یاد کریں گے اور کب کا مطلب یہ ہے کہ کون سے تاریخ کوئی واقعہ پیش آیا کون سے دن یہ پیش آیا اگر ہم تاریخ کا علم نہیں رکھتے اگر تاریخ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سے تاریخ کو کون سا واقعہ پیش آیا تو بہت سی جبوں پہ ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا سمجھنا کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا تو اس لئے تاریخ کا علم ہونا بھی ہمیں ضروری ہے کہ کس وقت وہ ہوا کون اور کب کے بعد ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر کہاں پر تو کہاں پر کے لئے ہمیں نقشے کو دیکھنا پڑے گا اور نقشے کو دیکھنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے تیسری بات ہمیں کہاں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے فلاں کے ساتھ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے مثال کے طور پر محمد بن قاسم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو کون سی جگہ پر آیا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور اس کا علم ہمیں تک میپ کو سمجھنے سے آئے گا اور نقشے کو سمجھنے سے آئے گا نقشے کو سمجھے کیسے نقشے کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے تو ہم سب سے پہلے نقشے کو سمجھیں گے اور اس کے بعد تاریخ پڑھنا شروع کر لیں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہے چوتی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کیسے ہوا یعنی اگر ہم اس کو سمجھ گئے کہ یہ واقعے کیسے ہوا ان کی شکست اور ان کی زباد جو ہوئی وہ کیسے ہوئی اور وہ اگر جیت گئے ان کا عروج تھا تو کیسے تھا تو اگر ہم یہ سمجھ گئے تو اس سے ہمیں پورے تاریخ کا علم ہو جائے گا یعنی ہمیں اس بات کا علم ہو چکا کہ ہم اگر تاریخ پر عجر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چار چیزوں کا علم ہونا چاہیے کیا کیا ہونے چاہیے کون کب کہاں کیسے ان چار چیزوں کا علم ہونا چاہیے اس کے بعد میں کون بھی آتا ہے نصب وغیرہ کو دیکھنا تو میرا محصول یہ نہیں میں یہاں پر نصب کے بارے میں بات نہیں کروں گا تو کہاں پر کے بارے میں بات کروں گا اور میں کب کو بھی ذکر نہیں کروں گا وہ تو واقعات کے ساتھ دیرے دیرے واقعات کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا رہوں گا لیکن یہاں میں بتانے والا ہوں کہاں کیونکہ کہاں اگر ہم سمجھ گئے تو ہمیں تاریخ سمجھنا آسان ہو جائے گا اب کہاں سے سنتوں کا معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمیں سنتوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کس طرف ہے مشرق کس طرف ہے شمال کس طرف ہے جنوب کس طرف ہے کیونکہ واقعات میں آتا ہے مثال کے طور پر واقعے میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہوں مشرق کی طرف گئے یا مغرب کی طرف گئے اگر ہمیں نقشے میں یہ بات معلوم نہ ہو کہ مشرق کس طرف ہوتا ہے مغرب کس طرف ہوتا ہے یا اس جگہ کا محل وقوع کی ستبار سے یعنی اس کی مشرق کی طرف کون سا جگہ ہے مغرب کی طرف کون سا جگہ ہے یہ اگر ہمیں پتا نہیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے اس کے ہمیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں سمتوں کا علم ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں جو بھی انسان یا جو بھی چیز یا جو بھی جانور کہی بھی ہو تو اس کے کل چار سمتیں بنتے ہیں یعنی شمال کی طرف جنوب کی طرف مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف یہ کل چار سمتیں بنتے ہیں اور ان چار سمتوں کے درمیان میں اگر دو لائنیں اور کھینچی جائے تو یہ کل آٹھ سمتیں بنتے ہیں یعنی جو شمال اور مشرق کے درمیان والی سمت ہوگی اس کو شمال مشرق کہیں گے اور شمال اور مغرب کے درمیان والی سمت جو ہوگی اس کو شمال مغرب کہیں گے جنوب مشرق کے درمیان جو سمت ہوگی اس کو جنوب مشرق کہیں گے اور جنوب اور مغرب کے درمیان جو لائن ہوگی اس کو جنوب مغرب کہیں گے تو دوستو اگر ہم ان سمتوں کو نقشہ سامنا رکھ کر دیکھیں گے تو یہ والا سمت شمال کہلائے گا اور یہ والا سمت جنوب کہلائے گا اور یہ والا سمت مغرب کہلائے گا اور یہ والا سمت مشرق کہلائے گا اور دو لائنیں ہم نے اور کینچی تھی وہ اگر حساب کریں گے نقشے میں تو یہ والا سمت شمال مشرق کہلائے گا اور یہ والا سمت جنوب مشرق کہلائے گا اور یہ والا سمت شمال مغرب کہلائے گا اور یہ والا سمت شمال جنوب مغرب کہلائے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا ہے اور ہمارا اگلا ویڈیو جو آنے والا ہے وہ اس میں ہوگا کہ سب سے پہلا انسان کون تھا اس کے مطالب میں ویڈیو بناوں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا والا ویڈیو جو ہم بنانے والے ہیں وہ بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں اور بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا